نگاہوں کی چاہت ہے مکم مدینہ 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 ہر ایک دل کی حسرت ہے مکم مدینہ نگاہوں کی چاہت ہے مکم مدینہ ہر ایک دل کی حسرت ہے مکم مدینہ نگاہوں کی چاہت ہے مکم مدینہ نیگاہوں کی چاہت ہے منقام دینہ مرد کے دل کی حسرت ہے منقام دینہ زمین کے بشر کی فلک کے قامل کی زمین کے بشر کی فلک کے قامل کی زمین کے بشر کی فلک کے قامل کی ہر ایک کی ضرورت ہے منقام دینہ ہر ایک کی ضرورت ہے منقام دینہ زمانے کی ساری برائی سے کہہ دو زمانے کی ساری برائی سے کہہ دو زمانے کی ساری برائی سے کہہ دو کیا کہ بھلائی کی تابت ہے منقام دینہ نارے رسالت مسلکِ عالی حضرت جشنِ غریب نماز انجمن غلامانِ تاج و شریعہ جرابِ اسدِ قبالِ کلکتبی سرزمینِ دھریا نجابت خواہ سبحان اللہ سبحان اللہ بسد شوق ہم بھی اسی پر چلیں گے بسد شوق ہم بھی اسی پر چلیں گے بسد شوق ہم بھی اسی پر چلیں گے کیونکہ رہے آلا حضرت مقام دینہ بابا 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 نارے سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ یا وہ زندہ باب زندہ باب عالی حضرت مقام دینہ رہے آلا حضرت مقام دینہ نگاہوں کی چاہت ہے مقام دینہ مقام دینہ اگر خواب میں خلد کا ہو نظارہ اگر خواب میں خلد کا ہو نظارہ مقام دینہ تو تابیر جنت ہے مقام دینہ بابا بابا بہت اچھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ حفاظت کرو جانو دل سے تم اس کی حفاظت کرو جانو دل سے تم اس کی حفاظت کرو جانو دل سے تم اس کی کیونکہ نبی کی امانت ہے مقام دینہ نارئی تکبیر نارئی رسالت مسلکِ اعلیٰ حضرت نارئی تکبیر سبحان اللہ سبحان اللہ نبی کی امانت ہے مکہ مدینہ نبی کی امانت ہے مکہ مدینہ ہی نہیں وہ بلکل خاموش رہے گا ملعظم ارشاد تیرا زکر سن craving تیرا ذکر سن کر میں چلتا ہے یہ دل یہی اس کی آتت ہے میں کا مدین یہی اس کی اللہ زندہ آبا تاج شریعت زندہ آبا زندہ سبان اللہ اچھے بھائی جانے ایک شیر میں پڑھتا ہوں اگر شیر پہ بھی پیچھے والے بیچھ والے آگے والے اگر خاموش رہے تو میں سمجھوں گا کہ ان کو مر جانا چاہاں میں ایک شیر پڑھتا ہوں شیر پڑھوں پڑھوں نگاہِ رضا سے کوئی نگاہِ رضا سے ذرا کوئی دیکھے 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 بہت خوبصورت ہے منہ کا مدین بہت خوبصورت ہے منہ کا مدین مجھ میں سے بھی نعرے لگاؤ تو ایک آدمی کھڑے ہو کے آٹھ کھڑے ہو جاو کھڑے ہو جاو کھڑے ہو جاو کھڑے ہو جاو اے سونو نعرے لگاؤ کہاو سونو لگاؤ نعرے کھڑے ہو کے آٹھ زندہ بابا زندہ بابا اللہ اکبر بابا اصل میں اتنا دباؤ ہیں آپ لوگوں پہ ایک تو دونوں دیواز کا دباؤ ایک تو گرمی کا دباؤ اوپر سے پبلک کا دباؤ بہت سارے دباؤ کے شکار ہیں آپ لوگوں پہ لیکن جو آلہ حضرت والا ہوتا ہے نا وہ سارے دباؤ کو توڑ دیتا ہے کیا بات ہے میں یہاں سے ملتوی کرتا ہوں اس کلام کو سارے میں میں نے جو چھوچا تھا اس اعتبار کا رسپونس نہیں تھا نگاہِ رضا سے ذرا کوئی دیکھے آہا کیا بات ہے آلہ حضرت نے جیسا دیکھا ہے وہ ایسا کوئی دیکھ سکتا ہے اس دور میں نہیں دیکھ سکتا کہ نگاہِ رضا سے زدہ کوئی دیکھے دیکھیں ابھی بھی خاموش ہیں میں بھی دیکھوں گا کہ آپ حضرت کب تک اپنے دعویر میں نیکیاں سمیٹنے کی کوشش نہیں کرتے اور ایک جملہ کہہ کر کے آگے بڑھنا چاہوں گا اب اس کے بعد فیصلہ آپ لوگ خود کر سکتے ہیں کہ اللہ جس کو توفیق دیتا ہے وہی سبحان اللہ کہتا ہے بس ایک جملہ میرا کافی ہے باقی آپ لوگ سمجھتے رہیے اپنی آخرت کے بارے میں سوچتے رہیے کہ نگاہِ رضا سے زبانِ رضا سے ذرا کوئی پوچھے نگاہِ رضا سے زبانِ رضا سے زبانِ رضا کوئی پوچھے نگاہِ رضا سے زبانِ رضا کوئی دیکھے نگاہِ رضا سے زبانِ رضا کوئی دیکھے بہت خوبصورت ہے مہت کا مہدینی بابا بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت ہے یا غوث زندہ باب تاج شریعہ تاج شریعہ تاج شریعہ تاج شریعہ تاج شریعہ سبحان اللہ میں اس کلام کو یہاں ملتوی کرتا ہوں اور میں اب وہ کلام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرنے جا رہا ہوں جس کو آپ لوگوں نے کم سے کم کم سے کم نہیں بھی تو نہیں بھی تو کر کے آپ لوگوں نے اس کلام کو ہزار بار درمو سنا ہوگا میں اسی کلام کو پہنے جا رہا ہوں اور میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کے ناد کی چاشنی وہ پھیکی نہیں ہوتی بے شک اگر ایسا ہوتا تو ہدایقِ بخشی کب کا ختم ہو چکا ہوتا کیا بات ہے سامانِ بخشی کب کا ختم ہو چکا ہوتا لیکن جس میں نبی کی تاریخ و توصیف ہو وہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہوتی ہے بے شک اس لئے کہ میرا نبی زندہ میرے نبی کی تاریخ زندہ میرا نبی کا ماننے والا زندہ ان کے چاہنے والے زندہ یہی زندگی کا ثبوت ہے آپ حضرت ایسا ہی زندگی کا ثبوت دیں گے اچھا میں پڑھتا ہوں دیکھتا ہوں کہ آپ حضرت اپنی زندگی کا کہاں تک ثبوت دیں گے